بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور میری طرف سے آپ سب لوگوں کو سالے نو مبارک ہو ہندوستان کی طرف سے پہلی مرتبہ ملے ہوئے ایس فور ہنڈرڈ جو میزائل ہیں وہ پنجاب میں لگائے گئے اب دنیا بھر کی نظریں جو ہیں وہ پاکستان اور چین پر موجود ہیں کہ وہ اس کا کیا جواب دیں گے اور یہ جو نیا سال شروع ہو رہا ہے آج پہلا پروگرام ہے میری آپ سب سے دعا ہے کہ آپ خیریت سے رہیں محفوظ رہیں جہاں بھی رہیں یہ سال کی پہلی بڑی خبر جو انڈین ایکسپریس نے لکھی ہے ان کی طرح خبر ہے کہ روس کی طرف سے خریدے گئے ایس فور ہنڈرڈ میزائل اس کی جو پہلی کھیپ اچھا یاد رکھیں یہ جو ڈیفینس سسٹم ہے یہ اپنی مسال آپ ہے سٹیٹ آف دی آرٹ ہے پنجاب میں اسے خاص طور پر لگایا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان کی طرف سے یا چائنہ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی سٹرائک ہو کوئی حملہ ہو تو اسے روکا جا سکے اس سے پہلے یہ انڈوستان کی ائر فورس کی پانچ مختلف ائر بیسز ہیں جن کے بارڈر جو ہیں وہ پاکستان سے ٹچ کرتے ہیں وہاں پر لگائی جا چکے ہیں اور چائنہ کی طرح سے جہاں مشرقی لداخ کا علاقہ ہے جہاں پر ان کا بارڈر سٹینڈ آف ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا اور ایک بڑا تنازعہ جاری تھا اس طرف لائن آف ایکچول کنٹرول کی طرف یہ میزائل جو ہیں وہ نسب کر دیئے گئے ہیں بہت بڑی خبر ہے اس سال کی پہلی اب انڈوستان کی جو فضائی طاقت ہے وہ انڈوستان کے مطابق یہ ناقابل تسخیر ہو چکی ہے ان کا کہنا ہے کہ چار سو کلومیٹر کے فاصلے پر سے ہر قسم کی رکاوٹ کو ہر قسم کے حملے کو اب روک لیا جائے گا اور اگر ہوائی حملہ ہو اگر کوئی راکٹ سے ہو کوئی میزائل مارا جائے تو یہ اس سے اس سے محفوظ رکھ سکیں گے نومبر سے شروع ہونے والا یہ پانچ ارب امریکن ڈالر کی ڈیل کے بعد یہ سسٹم خریدا گیا اور یہ روس سے خریدا گیا آپ کو پتا ہے اس کی وجہ سے امریکہ ان سے شدید ناراض بھی ہوا انہوں نے کہا کہ ہندوستان پر جو معاشی پابندیاں ان کی دھمکیاں بھی لگائی گئیں لیکن روس کے جو دیفنس منسر ایسر جی لیوف انہوں نے آکے یہ بات کی کہ ہندوستان کے دیفنس کے لیے یہ بہت اہم معاملہ یاد رکھیں روس چائنا کا حمایتی بھی ہے اب روس کو یہ لگتا ہے کہ امریکہ کو ہندوستان اور چائنا کے درمیان روس کے درمیان جو بڑھتا ہوا تعاون ہے وہ اچھا نہیں لگ رہا لیکن انہوں نے سوچنا چاہیے یہ روس کا کہنا ہے کہ خطے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اور ہندوستان کو اپنے تحفظ کا پورا حقم موجود ہے ہندوستان نے خود مختار ملک ہے وغیرہ وغیرہ انہوں نے بہت سی ایسی رشن جو فانم نسروں نے باتیں کی اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسی باتیں وہ کیوں کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنا پانچ ارب ڈالر کا مال بیچنا تھا اب آپ خود سوچیں کہ اگر آپ نے اپنے پانچ ارب ڈالر کی کوئی چیز بیچنی ہو تو آپ اپنے خریدار کے لیے کیا کر سکتے ہیں بے شہر کس کا جواب مجھے نہ بتائیں لیکن اب معاملہ جو ہے وہ پاکستان اور چائنا کے درمیان جو ہے وہ تھوڑا گھمبیر ہو گئے پاکستان اس کو جواب دیا ہے ابھی حالی میں چائنا کے بنے ہوئے جے ایس ٹین جو فائٹرز ہیں وہ خریدے ہیں وہ آپ کو ابھی جو 23 مارچ 2022 کی جو پریڈ ہوگی اس میں نظر بھی آئیں گے اور یہ پاکستان اور چین کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ہندوستان کے جو بنے ہوئے رافیل تیارے ہیں انہیں بڑے آسانی سے کاؤنٹر کر سکتے ہیں اب دیکھیں جے ایس جو وگرس ڈریکر سے کہتے ہیں وگرس میں بہت زیادہ غصے والا یہ ایک سنگل انجن کا فائٹر جہاز ہے اس کا وزن بڑا کم ہوتا ہے لیکن اس کی پرفارمنس جو ہے وہ F16 سے بہت زیادہ اور بہت بہتر اچھا اس میں سب سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ اسرائیل کا ایک مولک خاص طور پر ایک جہاز لیوی جس کا نام تھا یہ اسرائیل نے چائنا کے درمیان ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی بہت عرصہ دنیا ان پر الزام لگاتے رہے اور دونوں ممالک اس کی تردید کرتے رہے جی کہ ہم نے نہیں لی لیکن اصل میں کوئی شک نہیں اس میں اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جی ٹین جو ہے وہ اسرائیل کے انیس سو اسی کے انجن کے موڈل پر بنا ہوا یہ نیا جہاز ہے اب یہ بات سامنے آ چکی ہے تو اسرائیل اور چائنا نے بلکہ اب یہ کہا جائے کہ پاکستان بھی اسرائیل کا یہ بنے ہوئے موڈل پر جہاز جو ہے وہ خرید رہا ہے تو یہ بلا شبہ یہ جہاز اسرائیل نے تو نہیں بنایا لیکن چائنا نے اس ٹیکنالوجی سے متاثر ہو کر اس جہاز پر محنت کی اس کی ٹیکنالوجی کو نیکس لیول پر لے کر آئے اور یہ پھر اب یہ جہاز ان کے سامنے آ چکا ہے اور یہ جس طرح وگرس ٹریکن کہا جا رہا ہے اس کا نام دیا جا رہا ہے پاکستان نے ابھی ابتدائی طور پر پچیس جہاز جو ہے چائنا سے خریدے ہیں مزید گیارہ جہاز ٹوٹل کی ڈیل چھتیس کی ڈیل ہے یہ تیس مارچ کے بعد آئیں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان میں میڈیا کو اس ڈیل سے منع کیا گیا تھا یہ بات باہر نہیں آنی چاہیے تھی کیونکہ جہاز آپ کو پتا ہے پہلے خریدنے میں پھر ان کے پائلٹس کو ٹریننگ دینے میں اور یہ پوری شپمنٹ کو ڈیلیور کرنے میں کافی ٹائم لگا ہوتا ہے اس کی میں آپ کو ایک مثال ابھی بتا دیتا ہوں اور پاکستان کی کوشش تھی کہ پوری جب مکمل تیاری ہو جائے تو پھر دنیا کو پتا چلے کہ یہ جہاز ہمارے پاس آ چکے ہیں اور اصل معاملہ دو ہزار چھے سے یہ پاکستان چائنا سے جہاز لینے کی کوشش کر رہے ہیں معاملہ شروع ہو چکا تھا چین نے پاکستان سے پہلے جی ایف سیونٹین تھنڈر دیا تھا آپ کو پتا ہے جو اپنی مسال ایک بہترین دنیا کا فائٹر جیٹ نکلا اب تو پاکستان نے اسے ایمپورٹ بھی بڑا کیا بہت سے ممالک کو پاکستان کی فضائیہ میں یہ فائٹر جیٹ شامل ہوئے اب یہ جو پاکستان سے موڈل جو یہ ٹرو انجن بنے ہوئے روس کے جس میں جہاز میں انجن استعمال ہوتا رہا پہلے اب پاکستان وہ بھی خریدنا چاہتا ہے کیونکہ اس کے اندر لمبے فاصلے تک جو مارنے والے بلیسٹک میزائل لے جانے کی کپیسٹی صلیت موجود ہے اب دیکھیں عام طور پر دنیا جو ہے وہ چھوٹے جہاز اور چھوٹی فلائٹ کے مختصر دورانیہ کے جو جہاز ہوتا ہے فائٹر جیٹ انہیں پسند نہیں کرتے وہ کام نہیں آتے ان کے سوائے پاکستان اور ہندوستان کے یہ دو ممالک دنیا کے ممالک ہیں جو ہلکے جہاز جو ہے جو بورڈر کے اپنی آپ کو سیکیورٹی کے لئے استعمال کرتے ہیں 2019 میں ہندوستان پاکستان کا جو فضائی عاملہ سامنا ہوا آپ کو پتا ہے اس میں یہ دونوں میں جس میں ابھی نندل والا سارا معاملہ آپ کو پتا ہے اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اس میں جو جہاز استعمال ہوا پاکستان کی طرف سے وہ 1980 کا بنا ہوا تھا امریکہ کا اب دیکھیں کہ روس اور افغانستان کی جنگ میں پاکستان افغان بورڈر پر جو جہاز پاکستان نے لگائے تھے اور اس وقت پاکستانی فضائیہ نے روس کے اس وقت کافی سارے جہاز گرائے بھی تھے تو اس وقت اس جہاز کو بڑی پبلسٹی بھی ملے دی اب آپ دیکھیں کہ مزید آٹھ ایف سولہ جو ہے اپریل دوزار اکس میں پاکستان نے خریدے ان کی اپگریڈیشن کی ان کو بہتر کی یا ان کی ٹکنالوجی امپروف کی لیکن اب پاکستان کے جو مکمل رجحان ہے وہ چائنہ کے بنے وین فائٹر جہازوں پر ہے اور اسی لیے دیکھیں جے ایس جو ہے یہ پاکستان کے ڈلٹا جو میراج ہے اس کو مکمل طور پر ریپلیس کر کے ایک نئی طاقت دے رہے ہندوستان کا کہنا ہے کہ جے ٹین سی جو ہے وہ رفائل کے دو انجن پر جو مشتمل جہاز ہے اس کو مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ رفائل کا جو ہے اس کے وزن کے حساب سے تھرسٹو ویٹ جو ریشو ہے اس کی یا وہ مور کیپیبل تو اے ای ای س اے ریڈار ہے اور اس کے اندر سیلف ڈیفنس جیمر ہے بہرحال کچھ بھی کہا جائے ظاہر ہے ان کا جہاز ہے ان کی انہوں نے تعریف تو کرنی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جے ٹین سی پاکستان کے جے ایف سیونٹین سمیت تمام جہازوں سے اس وقت پاکستان کی فضائیہ میں سب سے بہتر ہے اور ابھی آپ کو پتہ ہے شیخ رشید صاحب نے اسٹیٹمنٹ بھی دی کہ پاکستان نے ایک بہت بڑا سنگے میل کروس کیا پاکستان کی فضائیہ نے اور چین کے لیے بھی ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ اگر دیکھیں اللہ نہ کرے پاکستان ہندوستان کا کوئی فضائی ایسے ٹاکرا ہو اور اس میں چین کا بنا ہوا جہاز کامیابی حاصل کر گئی تو پھر چین کی جو دفاعی مارکٹ ہے اس کی سند ہے اس میں بہت بڑا اضافہ ہوگا اور یہی وہ تمام ممالک کہہ رہے ہیں اور یہی بات اس پروگرام میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں پاکستان ہندوستان دیکھیں پچھلے دو سال میں جو ان کے آپس میں فضائی معاملات ہوئے اس میں فرانس کے جہاز وہ بڑے افسولہ پاکستان کی طرف سے ان کی طرف سے بہت زیادہ ان کی پبلسٹی کی کی لیکن سوال یہاں پر یہی ہے ایک بار کہ کیا جب فارمولا وان میں گاڑیاں دوڑتی ہیں جو اس میں ساری دنیا گاڑیاں دوڑتی ہیں تو اس میں کیا چلانے والے ڈرائیور کی مہارت اور سکل ہوتی ہے یا اس گاڑی کی احسل تو یہ سب سے اہم بات ہے لیکن جو سب سے اہم بات جو آج کے نئے سال کے شروعات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں ممالک میں غربت کے مسائل آپ دیکھیں میں دونوں کی فگرز دیکھ رہا تھا شاکنگ فگرز آپ یقین کریں دونوں ممالک کی عوام اس وقت جو ہے وہ شدید ترین مشکلات کا شکار ہے آپ بے شک ان کے آکڑے دیکھ لیں ہندوستان کے یا پاکستان کے ان سے اوپر نیچے کہہ رہے ہیں اپنی اکانومی کو بہتر دکھانے کے لئے دونوں حکومتیں کوشش کرتی ہیں ہم چاہے جس مرضی کی بات کر لیکن آپ گراؤنڈ لیول پر جا کر عام آدمی کی حالت دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا یہ بڑے بڑے جہاز بڑی بڑی ٹکنالوجی دفاع کے لئے یہ ملینز بلینز ڈالرز کے شبدہ بازیاں یہ آپ کو نظر آئے گی کہ دنیا میں اور کئی نہیں ہوتا یہ امن و امان لانے کی بجائے ہمارے پلوس میں ہندوستان اور یہ چائنہ اور عیسیٰ یہ سارے اپنے سامان بیچ رہے ہیں صرف اور صرف اپنا سامان اپنا مال و دولت عوام کی فلاو بیبود میں لگائے ہیں تو یقین کہ غربت سے لڑنے کے لئے دونوں ممالک یہ نئے سال کی ریزولیشن ان کی ہونی چاہیے دیکھیں ہندوستان روس اور چائنہ آپس میں دوست ہیں گہرے آپس میں پارٹنرز ہیں ڈیلز کریں لمبی لمبی لیکن اسلحہ بیچنے کی بات آئی ایس فور ہنڈرڈ روس نے فورن بیچے اور ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہو گیا چائنہ پاکستان کی دوستی میں کوئی شک نہیں ان کی برادر اور محبت اپنی جگہ لیکن وہ بھی اپنا اسلحہ بیچتے ہیں اسی طرح امریکہ کے ساتھ آپ دیکھ لیں جس ملک کے ساتھ چاہے وہ میڈل ایسٹ کا ہو چاہے پاکستان ہو ہندوستان ہو اپنا اسلحہ بیچنے ہو انہوں اپنی سندے چلا رہے ہیں ان دو ممالک کو سمجھ نہیں آتی ان کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگ اپنا اسلحہ ان ممالک سے خرید کر ایک دوسرے کو پر برتری لانے کے چکر میں اپنی عوام کو کہاں سے کہاں لے کے جا رہے ہیں تو اللہ کریں انہیں تھوڑی سی ہدایت ہے انہیں اکل آجائے ان تمام ممالک میں جو مسائل ہیں ان کے حالوں اور اپس میں نیا سال ہے ریزولوشن ہے ختم کریں اگر جرمنی دیکھیں اگر وہ جنگ عظیم کے بعد آج سارے شنگن کے سارے کٹھے ہوگئے ہیں انہیں بھی کوشش کریں ان تمام معاملات اور بہتری کریں ختم کرنے سازشیں ایک دوسرے اقلاق امید ہے اللہ تعالیٰ آمن پوری دنیا میں لائے خاص طور پر ہمارے پڑوس میں اپنا خاص خیال رکھیں نئے سال ایک دفعہ پھر مبارک اور چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں انشاءاللہ آپ اس پر کام جو ہے وہ آپ کو مزید نظر آئے گا اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور اگاہ کریں یہ بڑی امپورٹن چیز ہے مجھے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ